پلیز سبسکرائب مائی چینلل، لائک ونڈ شیئر، جسوہ اللہ خیر عوض باللہ امن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العلق یہ سورت انیس آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورت مکی ہے اور قرآن پاک کی نائٹی سکھ سورت ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے خدم مقربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے پڑھئے آپ کے پروردگار بڑے قلم کرنے والے ہیں جس نے قلم کے ذریعہ تلیم دی انسان کو ان چیزوں کی تلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا سچ مچ انسان اس لیے سرکشی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے یقیناً تمہارے پروردگار ہی کی طرف واپس ہونا ہے آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے بھلا دیکھئے تو سہی کہ اگر یہ شخص ہدایق پر ہو اللہ سے ڈرنے کی تغییر کرتا ہو تو کیا اس کو روکنا درست ہے بھلا بتاؤ تو سہی اگر یہ منع کرنے والا خود ہی جٹھلاتا اور روح گردانی کرتا ہے کیا اسے نہیں منوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر یہ بات نہیں آئے تو ہم پشانی کے بعد پکڑ کر گسیٹیں گے ایسی پشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہیں وہ اپنے ہم نشینوں کو بھی بلا لیں ہم بھی انقریب دوست کے فرشتوں کو بلائیں گے دیکھئے اس کا کہار نہ مانیے سجدہ کرتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاص روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وئی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے ہوا جب بھی آپ خواب دیکھتے صبح کی سفیتی کی طرح وہ آپ کے سامنے آ جاتا پھر اس کے بعد آپ کے اندر یہ کفیت پیدا ہو گئی کہ آپ تنخائی کو پسند کرتے گارِ خرامِ خلوت کی حالت میں رہتے اور کئی کئی دنوں آپ یہیں اپنے حیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو رو فکر کرتے رہتے آپ کا توشہ آپ کے ساتھ ہوتا چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توشہ دے کر رخصت کر دیتی یہاں تک کہ ایک دن کارِ خرامِ حضرت جبریلہ السلام آپ کے پاس آئے انہوں نے کہا آپ پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یعنی مجھے لکھی ہوئی چیز بڑھنی نہیں آتی ہے حضرت جبریلہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا پھر دبارہ آپ سے پڑھنے کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنے کو کہا اور زور سے دبا کر چھوڑ دیا نیز اس صورہ کی ابتدائی پانچ آیتیں آپ پر پڑھیں لہٰذا اس پر سبوں کا اتفاق ہے کہ آپ پر ناظر ہونے والی سب سے پہلی آیات یہی ہیں ان آیات میں کئی پہلو قابلے توجہ ہیں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بھئی میں پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تلیم اور کلم کا ذکر کیا اس سے تلیم کی عقمیت ملوم ہوتی ہے دوسرے فرمایا گیا آپ نے رب کے نام سے پڑھئے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کے لیے وہیں علم نفع والا ہے جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے جس علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا نہ ہو وہ دنیا کمانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن انسانیتی کی بلائی کا ذریعہ نہیں بن سکتا جیسا کہ آج کال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عالی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن نہ ان میں خالق کی پہچان ہے نہ مخلوق کی مخبت تیسری بار یہ ملوم ہوئی کہ ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے چھوڑ کرنا چاہیے چوتھے کلم کی احمیت ملوم ہوئی کیونکہ کلم ہی علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ کلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو نہ دین قائم رہتا اور نہ زندگی بہتر ہوتی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ لکھنا نہیں سکھا تھا اور اس میں بھی مسلحہ تھی کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ نے کسی کتاب کو پڑھ کر خود سے قرآن کو بنا لیا ہے لیکن آپ نے لکھنے کی خوصلہ فضائی فرمائی آپ مختلف صحابہ سے قرآن مجید لکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیث کو لکھنے کا حکم دیا اس کا اثر جیک ہوا کہ جب آپ نبی بنائے گئے تھے اس وقت کہا جاتا ہے کہ مکہ میں صرف تیرا آدمی کو لکھنا آتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لکھنے کا فان اتنا عام ہوا کہ صرف وہ لوگ جن سے آپ نے وئی کی کتابت کرائی ہیں چالی سے اوپر ہیں چوتھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ان باتوں کا علم دیا ہے جن کو وہ نہیں جانتے مفسرین نے اس سے یہ مراد دیا ہے کہ خضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے گے لیکن شاید اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرح بھی ہے کہ آپ کا دور نبوت علمی انکشافات کا دور ہوگا اور بہت سے انجانی چیزیں اس پیخد میں جانی جائیں گی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیتی کے آغاز سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک جو طویل عرصہ گزرا ہے اس کے مقابلہ میں نبوت محمدی کے گزرے ہوئے دور یعنی گشتہ پندرہ سو ساز کے عرصہ میں علم کے مختلف مدانوں میں بے خط ترقی ہوئی ہے اور ابھی بھی ترقی کا سفر جاری ہے سورہ کی بقیہ عیتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور مفسرین کا اندازہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی پانچ آیات کے ساتھ شامل کر دی گئے ہیں ابو جہل شروع سے ہی اسلام اور پغمر اسلام سے دشمنی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائی ہوئے تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامی ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل وہاں سے گزرا تو اس نے کہا اے محمد کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ سخت جواب دیا ابو جہل نے کہا تم مجھے کس بات سے دمکاتے ہو اس وادی میں میرا جتھا سب سے بڑا ہے اسی پسے منظر میں اشاد ہوا کہ وہ بھی اپنے مددگاروں کو بلا لیں اور ہم بھی دوزک کے فرشتوں کو بلاتے ہیں حاصل یہ ہے کہ انسان کو جب کچھ دولت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نماز سے بھی رکنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس حرکت سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی پشانی پکڑ کر گسیٹیں گے اور دوزک کے فرشتے اس کی خبر لیں گے پشانی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ پشانی انسان کے وقار کی علامت ہوتی ہے تو جیسے اس نے اللہ کے نبی کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح اسے بھی زلیل کیا جائے گا اور جھوٹھی اور خطاکار پشانی سے ابو جہل کی ذات مراد ہے جیسے چہرہ بول کا انسان کا پورا وجود مراد دیا جاتا ہے اسی طرح پشانی سے ابو جہل کا پورا وجود مراد ہے کہ وہ اپنی باتوں میں جھوٹا ہے اور اپنے عمل میں ہتاکار ہے